ابنیتہ ارفان خان کی اسمائے مرتیو کا سماچار پورے دیش کے لیے اور خاص کر ہندی فلم انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑے جھٹکے کے طور پر آیا ہے ارفان نے اپنی شروعات بہت چھوٹے رولز نبھانے سے کی ایک بہت لمبا وقفہ انہوں نے سٹرگل کرتے ہوئے گزارا جب انہیں کوئی بڑے کردار نبھانے کو نہیں ملے بہت چھوٹے چھوٹے کرداروں میں وہ نظر آئے بہت سی ٹیلی فلمز اور بہت سے دھاراواہکوں میں دور درشن میں خاص کر جب سیٹلائٹ ٹیلیویزن بھارت میں نہیں تھا تو دور درشن پہ پرسارت ہونے والے بہت سے کارکرموں میں اور چھوٹی فلموں میں لہو فلموں میں ارفان نظر آئے چندرکان تھا ایک بہت لوکپریے دھاراواہک تھا دور درشن پہ اس میں ارفان خان کو نوٹس کیا گیا اس کے بعد چانک ایک سیریل تھا اس میں انہیں پرشنسہ ملی انہیں ان کے کردار کو نوٹس کیا گیا سراہا گیا اور دھیرے دھیرے ٹیلیویزن سے ارفان نے ٹرانزیشن کیا ہندی فلموں میں حاصل وہ پہلی فلم تھی جس سے ارفان خان کی پہچان بنی تگمانشو دھولیا دورہ نردیشت یہ فلم اتر پردیش میں سیٹ تھی اور وہاں کی سٹوڈنٹ پولٹکس کے بارے میں اس کی پٹکہ تھا اس کے اردگرد گھومتی تھی جیمی شیرگل اس فلم میں لیڈ رول میں تھے اور ارفان ایک نیگٹیو رول میں تھے ایک سٹوڈنٹ کے رول میں ہی تھے لیکن اس رول کو لے کر ارفان کو کافی پرشنسہ ملی اس رول کو کافی ریکنیز کیا گیا نوٹس کیا گیا اور اس کے بعد ارفان نے کبھی پیچھے مڑکے نہیں دیکھا اس کے بعد بولی ووڈ کے لیے ان کے دروازے ان کے لیے کھلتے چلے گئے بولی ووڈ میں انہوں نے بہت سے ڈریکٹرز کے ساتھ کام کیا بڑے بڑے نامی گرامی بینرز کے ساتھ کام کیا بڑے بڑے ابینیتاؤں کے ساتھ کام کیا وشال بھاردواج کی مقبول سے انہیں بہت کرٹیکل اکلیم ملا یہ ایک فلم تھی جس میں بڑے بڑے دگج ابینیتاؤں جیسے کی نصیر الدین شاہ اوم پوری پنکج کپور تبو شامل تھے اور ان سب دگجوں کے ساتھ کام کرتے وقت بھی ارفان نے اپنی ایک distinct identity establish کی اور اس particular کردار کے لیے ارفان کو بہت زیادہ critical اکلیم بھی ملا وشال بھاردواج کی ہی ایک اور فلم تھی ہیدر جس میں ارفان کا ایک بہت ہی چھوٹا سا رول تھا guest appearance روہدار اس کردار کا نام تھا اور بہت چھوٹا کردار ہونے کے باوجود ارفان اپنی اداکاری کے دوارہ notice ہوئے جس نے بھی ہیدر فلم دیکھی ہوگی انہیں وہ ارفان دوارہ نبھایا گیا روہدار کا جو character ہے وہ آج بھی یاد ہوگا پان سنگھ تومر ایک اور فلم تھی جس کے لیے ارفان کو بہت critical اکلیم ملا اس فلم کے لیے انہیں بہت سا رہا گیا ان کی performance کو بہت سا رہا گیا جتنی محنت انہوں نے اس رول کو نبھانے میں لگائی اس کی بہت پرشنسہ ہوئی اسی فلم کا ایک بہت مشہور ڈائلوگ تھا جس میں ارفان کہتے ہیں کہ بیہڑ میں باغی ہوتے ہیں ڈکیت ملتے ہیں پارلیمنٹ میں یہ ڈائلوگ اس فلم کا ایک بہت ہی super hit ڈائلوگ تھا جس کے لیے ارفان کو بہت پرشنسہ ملی مین سٹریم ہندی سینما میں ارفان نے بہت سی فلمیں کی کبیر خان کے ساتھ انہوں نے نیو یورک جیسی فلم بھی کی پھر انہوں نے ہندی میڈیم جیسی فلم کی جس میں انہیں بہت سا رہا گیا اس فلم نے باکس آفیس پہ بھی بہت اچھا پردرشن کیا اسی فلم کا سیکول انگلیش میڈیم اسی ورش ابھی کچھ وقت پہلے ریلیز ہوا لیکن لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کیونکہ سینما گھر بند ہو گئے تو اس فلم کو لوگ سینما گھروں میں جا کے زیادہ دیکھ نہیں پاہے تو اس وجہ سے اس فلم کا جو پرفارمنس تھا وہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہو پایا اور ارفان کیونکہ اپنی صحت سے جوج رہے تھے اتنے وقت سے وہ انگلیش میڈیم کا پرموشن بھی نہیں کر پا رہے تھے تو کچھ وقت پہلے انہوں نے ایک آڈیو میسیج اپنے فینس کے لیے جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ سب بتایا کہ وہ کیوں نہیں انگلیش میڈیم کا پرموشن کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کی صحت ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اور اس آڈیو نوٹ میں ارفان نے ایک ایسی بات کہی جو شاید ان کے فینس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی وہ بات یہ تھی کہ ارفان نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں بھی اور نہیں بھی موسیقی موسیقی